مجھے شان ہے نا کہ آپ کو کیونکہ آپ کو علم ہے کہ رسول پاک نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ انا مدینہ تلعلم و علوین بابوہا کے یہ جانتا ہے اب وہ دیکھیں جب وہ انٹیویو مسجد کوفہ میں تو یہ لائن جو ہے یہ سویا ہے تو اس کو ٹھوکر مار کے جگایا ہے اور کہا ہے کہ اٹھ وہ کام کر جتو کرنے آیا ہے مطلب یہ جو بہادری شجاعت دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے لائن اور آپ خود اس کو اٹھا رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی اور دودھ سلام اللہ کی رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاج دار مدینہ تاج دار خط میں نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتیں برکتیں عزمتیں رفعتیں نازل ہوں مولا قائلہ سیدنا علی شریف خدار کرم اللہ وحجوالکریم پر اور آج جو دن ہے حدیث رسول کے مطابق یعنی پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت تسرا جہنم سے عزادی اتق من النار تو رمضان کا پہلے آخری عشر کا پہلا دن یہ ہمیں احساس دلاتا ہے اتق من النار اگر تمہیں جہنم سے عزادی چاہیے تو علی کی سلامت کو سلام کرتے ہوئے دل میں علی کو لیانا کیونکہ جس کے دل میں علی آ جاتا ہے اللہ کو جہنم سے عزاد فرما دیتا ہے اچھا کیسے تین سو جو قرآن میں جو آیات نازل ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تین سو آیات ہیں جو شان علی میں بہن ہوئی ہیں لیکن اگر کوئی شخص سوال کرے کہ صرف تین سو تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ تین سو عباس نے کہیں اس سے کہیں زیادہ اور زیادہ اب سوال کر سکتا ہے جب اہل جنت کا قرآن میں تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے جو متقین کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے اگر جہاد کا تذکرہ ہے تو کائنات جہاد کے زینت علی ہے اگر عبادت کا تذکرہ ہے تو اس کے امام علی ہے اگر خشوخ حضو کا تذکرہ ہے تو اس کے سجاد علی ہے اگر شکر کا تذکرہ ہے تو اس کے امام عادل بھی علی ہے سبر کا تذکرہ ہے تو ان کی آل نے تو سبر کی امنی تفسیر کر کے دکھا دیا اگر ذکر کا تذکرہ ہے تو یہ اعلانی کیا کم نہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں خون گرتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور جو بہن جو بات کر رہی تھی یہ عصد الغابہ فی مارتش صحابہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اس میں پورے تذکرہ ہے میں بڑا حیران ہوا پڑھ کر کہ حضرت مولا کائنات علی شریف خدا ان ہستیوں سے ہیں کہ جن پر خاص فضل تھا اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ہے صفحہ نمبر چھے سو اللہ میں ابن عصیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی غزوہ سے آتے بے خصوص طائف سے آئے تو آپ نے صدر علی حضر کررار کے کان میں سرگوشی کی اور بہت دیر تر راض و نیاز کی باتیں کرتے رہے تو باس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے سرگوشی فرمائی آپ نے آقا قیم صاحب جواب دیا سرگوشی میں نے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے اندر تاریخ تعالی اب آگے جو آپ بات کر رہی تھی کہ مولای کائنات اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے ام کلسون کے گھر میں تشریف فرمائی اللہ میں ابن عصیر کے روایے تھے جو میں نے ہیٹ لائن کی آپ گھر میں نکلے اور آپ نے تین لکمیں وہاں کھانا فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے خالق حقیق سے ملنا ہے اور اس سے پہلے جو الفاظ آپ نے ادا فرمایا ضربت کے فوراں بات میں آپ نے فرما حازہ محمد الرسول اللہ یہ بیٹھیں عربی جانتی ہیں مروبئی جب عربی حازہ کہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت قریب چیز ہیں ذالکہ تلکہ بھی ہوتا ہے لیکن جو دسترست میں ہو جو قریب ہو آپ اشاہ فرماتے ہیں حازہ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اب اندازہ کیجئے ان کی غم خاری کے لیے ان کی دل جوئے کے لیے پوری کائنات کے باشاہ حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں جب بھی آپ گھر سے نکل لیں بددخیں آپ کی قدموں کے آگے آگے مرغابیاں روک رہی ہیں گھر کی آپ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو یہ جانتی ہیں کہ آج علی شہید ہو جائے گا مولا کائنات کو معلوم ہے اس کے بعد جب وہ آپ پر ضرب لگاتا ہے اللہ میں ابن حسیر کے مطابع آپ فرماتے ہیں جیسے ضرب لگی پورا وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت وہ زبان جس کی بات سننا عبادت وہ جس کا ذکر ہم یہاں بیٹھیں رسول اللہ کی حدیث کی مطابع ذکر کرنا عبادت کیا حلم ہے کیا صبر ہے کیا مقام ہے جیسی ضرب لگی ہے وہ خوف کے مارے ڈر رہا ہے آپ نے فرمایا اس کو بٹھا دو اس کو اندہ کھانو دو اور دیکھو ضرب لگی خون نکل رہا ہے دیکھو اس کو نرم بستر پر بٹھا رہا ہے ہم نے آور کو کہہ رہا ہے حضرت آپ اس کو شربت شربت آپ کے علاقے کیا خون کا فوار آتا ہے جو مولا کائنا سے گر رہا تھا ٹپ 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 گر رہا ہے جیسی علاقے دیا آپ نے فرمایا ہے نہیں اس کو لائے اس کو فرمایا ہے یہ درہ ہوا ہے اور پھر امی قلسم نے کہا کہ خدا کے دشمن تجھ پر لعنت ہو ہم میں لعنت نہیں کرو اچھے اس سے بھی منع فرمایا ہے آپ موجودہ سامنے ہو چکتے ہیں اللہ ہے یہ حیلم حضرت یہ صدر وہ سب سے ایک باغت آئی ہے یہ اتنی ہم محبت کرتے ہیں اور شدت سے محبت کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے طرح زندگی پہ جائیں تو ہم مولا علی کرم لائے جو کہ لائف سٹائل پہ ہم نہیں جانے پہ ہماری امت نہیں ہوتی جیسے اب آپ کنزمشن کی کھانے کی بات بھی کر رہے ہیں کل مدیہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہی شربت جو وہاں نہیں پیا وہی اسی کے لیے وہ اور رکھ چھوڑا تو یہاں آکے کیا چیز ہمیں روک لیتی ہے ہم چونکہ جب آپ نے وہ ایک تذکیہ حاصل کر رہا ہے تو جیسے ایک کلی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کھانا جو ہے وہ جسم کی خوراک ہے اور کھلانا جو ہے وہ روح کی خوراک ہے تو وہ تو مولا علی کرم اللہ حضرت کی تو ہمیں کیا چیز روک لیتی ہے پھر ہمارے لائف سٹائل میں ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کی نہیں مانتے ہیں علی کی ذات کو مانتے ہیں علی کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو میں اللہ کے حالے سے بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں دیگھیں قانی مجید قانی حمید کی جو جو تفسیر ہے میں ابھی بات چل لیتی بہت آنے ہیں اس حوالے سے بات چلنے لگی حقوبیت میں قانی مجید فرقان حمید کی دو جو قرآن کو خلاصہ کریں تو دو صورتیں ہیں ایک مکی صورت ایک مدنی صورت مکی صورت ہے وہ جس میں فرقان حمید کے اولے سے بات کی جاتی جس میں عقید توحید عقید رسالت عقید آخرت چند چند جملے حضرت علی لے کے آتے ہیں پورے قرآن کی تفسیح بیانت پر دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہم نے حضرت علی کو پڑھنا چھوڑ دی ہم نے حضرت علی کو سمجھنا چھوڑ دی ہم فقہوں میں ڈیوائیڈ ہوگے ہمیں لگا کسی مسئلہ کی علی کسی مسلک کی مراس نہیں ہے جتنی جتنی احادیث نوی اسلام کی ان صحابی کے حوالے سے ہیں کسی اور کی اتنے فضائل کے حوالے سے اگر مجھے ہے تو علی سے محبت ہے نا حضرت آج کی ماں کو بھی پھر رویہ بدلنا پڑے گا آج ہم جو تعلیم دے رہے تھے معمازت کے ساتھ ہمارا بچہ سپرمن کو پڑھلا ہوتا ہے بیڈمن کو پڑھلا ہوتا ہے گوڈمن کو پڑھلا ہوتا ہے کیوں علی کو نہیں پڑھتا کہیں نہیں کہیں غلطی تو ہے ہمارے نظام تعلیم میں بھی غلطی ہے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کو اپنے نظام تعلیم میں شامل نہیں کرتے کیوں نہیں بچپن سے بچے کو بتا جاتا ہے ناؤزباللہ ہم اپنی حرکتوں سے ان چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کتنا ظلم عظیم ہے آپ اندازع لگائیں جو روشنی کے منار رہنمائی کے لیے ہیں ہم ناؤزباللہ اس پر تنازع کھڑے اب میں پڑھ کے حران ہوں اسی میں لکھا علامہ ابن نے کہ جب وہ مولای کائنات کی شہادت ہو گئی ابھی آپ بات کر رہے نا کہ متنازع کرتے ہیں بدبخت تھے وہ شخص ابن ملجے کہ جب اس پر ضرب لگائے گی مولای کے شہادت کے بعد اس نے اقراب اسم ربک اللہ بھی پوری پڑھ لی ایسے بھی لوگ تھے کہ جو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے چاہد ہمیں قرآن بچا لے میرے نبی نے کہا تھا علی معل قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن کو سمجھنا ہو تو علی کے پاس آنا اور علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کے پاس آنا ہم نے ہم نے ہم بھول چکے آپ مجھے بتائیں اس پوری کائنات میں بیٹھیں آپ جتنا بڑا بھی مفسر ہو سامنے بیٹھیں اہلِ علم میں اس کائنات میں اس وقت جو پوری کائنات کے بلالے علماء کو کنفرنس کر لیں یہ آیت سردی میں نازل ہوئی یا گرمی میں نازل ہوئی خضا میں نازل ہوئی یا بہار میں نازل ہوئی میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں نازل ہوئی اس پوری کائنات میں ایک شخص ہے جو کہتا تھا مجھے معلوم ہے یہ آیت پہاڑ میں نازل ہوئی یہ آیت میدان میں نازل ہوئی یہ آیت سردی میں نازل ہوئی یہ آیت گرمی میں نازل ہوئی یہ آیت خضا میں نازل ہوئی وہ مولا اکانا سیدہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے سائے کی طرح ہر وقت اور دیکھئے کہ کسی پر اتنا محروسہ اس لیے کہ وہ سائے کی بہت ساری دوسرے بھی لیکن علم کی بھی ایک تھی ظاہر ہے علم پہلے سب سے پہلے لبیک کہنے والی دس سال کا بچہ دیکھیں ایک بچپن میں آپ کو جیسے observe کرتا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا اور سیدہ علی مرتضیٰ تو دن رات آپ کے سامنے ہیں آپ کو observe کریں آپ سے محبت شفقت پرورش دربیت سب میرے ہیں آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کو مجھے جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ایک ایک چیز کے اینی شاہد بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کائنات میں کبھی دیکھا ہے کسی کو کسی پر اتنا بھروسہ کرتے ہوئے کہ آپ اس کی جان کے بھی مالک ہوں اور اسی کو کہیں خود بھی جانتے ہوں اور جن کو کہہ رہے ہیں ان کو بھی یقین ہو کے ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں کیا میرے بستر پر آجائے آپ میری جگہ پر آپ لیٹ جائے کل میری ساری امانتیں آپ لوٹ آ کے میری جگہ پر واپس آئیں تو جن کو لٹا رہے ہیں اپنی جگہ پر انہیں بھی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لیا جائے اور جو لٹا رہے ہیں ان کو بھی یقین ہے دیکھیں یقین تو اللہ کی طرف سے یہ تھا ہی لیکن آپ مجھے بتائیے کسی اور پر بھروس ہے کہ یہ مثال کبھی ملتی ہے کہ آپ اپنی جان یعنی اپنی جان پر اپنی جگہ پر یعنی مباحلہ تو وہ نہ ہوا یہاں پر کیا تھا یہاں پر تو انہوں کی تلواریں لیے کھڑے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نازل فرمائے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّ فَقْشَيْنَاهُمْ فَامْلَا يُبْسِرُونَ تو آپ نے مٹی ریت کی مٹھیاں بھری اور یوں اور یوں گراتے ہوئے گئے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکوں میں کچھ چلا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے اور انہیں دیکھے گئے اور ان کا جب منگی تلواریں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ اپنی جگہ پر میں آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں ایک وقفے بات خاتین و ذات آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں ذکرِ علی علی ہے اور علی علی ہے علی علی ہے ایک وقفے بات آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ